اس نے کہا ذرا بھی روئی یا چیشی چلائی یا آواز ہی نا تو باہر دو لڑکے کھڑے ہیں میں تو تیرسا سب کچھ کروں گا کروں گا وہ بھی سب کچھ کریں گے تیرے ساتھ ہم مل کے کریں گے سب کچھ تیرے ساتھ اگر تیری بن دو مینے سے نا پھر ٹراب کر رہا تھا میری میسیس کو فون کر کر گے تنگ کر رہا تھا باکمیزی کر رہا تھا میری بیٹی آٹھ سال گی وہ سکول گوئنگ اکیڈمی بھی جاتی اس کی بھی ریکی کر رہا تھا اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو ٹراب کرنا شروع کر دیا وہ کہی جاتی تھی آتی تھی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو ٹرچ کرتا تھا میری بیٹی بھلکل سائک ہو گئی نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسٹوڑے ناظرین میہ بیوی نے مل کے ایک ڈلیوری بوائے کو مار دیا جو ان کے گھر پہ پارسل دیتا تھا اس طرح کی خبر ہے اس طرح کے معاملات ہیں آج ہم پولیس ٹیشن میں آئے ہیں جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے اور میہ بیوی جو پولیس کے پاس زیر حراست ہیں ان سے جانیں گے کہ معاملات کیا ہوئے ایسی نوبت کیوں آئی کہ ایک انسان کی جان لے لی اور اصل کہانی کیا تھی کس نے مارا بیوی کتنا ملوث ہے شوہر کتنا ملوث ہے اور کس طرح مارا سب کچھ آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے سنائیں گے تو آئیے میرے ساتھ ناظرین فرحان کی میسیز میرے ساتھ موجود ہیں جن پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے مل کے ایک ڈلیوری بوائے کو مار دیا ہے ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے آمنہ آمنہ آپ نے کیا کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے کوئی قرائم نہیں کیا اچھا تو آپ پولیس کی حراست میں ہیں شب کیوں ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پولیس نے آپ کو کیوں پکڑا سر ایڈونڈ نو یہ بات مجھ بھی ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو پولیس نے کیوں پکڑا لیکن جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ سے بات ہے وہ تو میں ہی بنیوں نا کیکہ میرے میرے ہزمن کی اور اس لڑکی کے کوئی پرسنلی دشمنی دنی نہیں آپ پہلا سوال میں رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں آپ کو پولیس ٹیشن میں بغیر قصور کے لائے گیا ہے ایسا ہی ہے کون قصوروار ہے کون قصوروار کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے جو کہ میرے ہزمن سے ہو گیا اچھا ہوا کیا تھا کہانی کہاں سے شروع ہو گیا سر یہ ایم ایس کوریر کمپنی کا ایک لیوری بھوایا تھا اس کے انڈر ہمارے ایڈی آتا تھا جو ان سے میرا گھر ہے اس کے پاس میرا نام فان نمبر اور جو ان سے ایڈریس ہے وہ اس طرح سے گیا تھا کیونکہ میں چیزیں مکواتی تھی جسے کوریرین جولری ہو گئی اور ہیر سیسلس بغیرہ ہو گئی ٹھیک ہو گیا سر یہ اس کے پاس میرا فان نمبر اس طرح سے گیا تھا مجھے کافی زیادہ میسجز آتے تھے مجھے جیسے جیسے میسجز آتے تھے میں ان کو بلوگ کر کے ان کو سائٹ پکری جاتی تھی اور میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں فان کو دیکھتی کیونکہ میرے کافی چھوٹے بچے ہیں میرے تین ماشاءاللہ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں ایک دھائیس سال ایک سارے تین سال اور ایک آٹھ سال کے بیٹی کتنے دن ہو گئے ہیں آج مجھے مجھے بھی نہیں بتا اچھا دکھ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیئے تھا یا یہ کام نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ ہماری نصیب میں تھا میں نے ایسا کوئی کرائم نہیں کیا نصیب پہ آپ بلیو غلط کر رہی ہیں نصیب میں وہ ہوتا ہے جو اس کی لئے آپ افرٹ کرتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ نصیب میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس کے لئے آپ افرٹ کریں گے وہ ہی آپ کے نصیب میں لکھا جا سکتا ہے آپ نے اس کو نصیب کا رنگ نہیں دینا یہ آپ نے اپنے وجہ سے کیا یا آپ کو سمجھ نہیں آئی اچھا ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ ابھی کہاں ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیئے تھا مر گیا آپ نے ٹھیک کیا سر میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کہا جہاں پر اس کو ہونا چاہیئے آپ سمجھتے ہیں اس کا یہ انجام ہونا چاہیئے اس لڑکے کا یہ انجام ہونا چاہیئے اگر آپ کو کوئی باہر کھڑا کے ہم باہر جا رہے ہیں ہم باہر کھڑا کے کوئی آپ کا ڈبٹا چھیڑے گا تو کیا آپ اس کو شاباشی دیں گے وہ ہمارے گھر میں اس کے ہماری عزتوں کو ہاتھ لگاتا تھا ہماری چیزوں کو ہاتھ لگاتا تھا تو کیا اس کا آج یہ حال نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے اس نے پتہ نہیں کتنی لوگوں کو پریشان کیا اس نے پتہ نہیں کتنی بیڈیو کو پریشان کیا اس کے فون میں سے جو ویڈیوز دکھلی ہیں آٹھ آٹھ سال کی ساتھ سال کی بچیوں کے ساتھ پولیس نے مانا ہے کہ وہی لڑکا ہے سر اس بات کا مجھے بلکل بھی علم نہیں ہے لیکن آپ کو کنفرم ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے اس کے موبائل سے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کے ہسپینڈ نے دیکھی ہے اوکے اچھا آپ نے کہا ہے تھی اس کا یہی انجام تھا جو کہ ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہسپینڈ نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کا کوئی اور بھی حال ہو سکتا تھا آپ یہ بلکل رائٹ کہہ رہے ہیں کیا حال ہو سکتا تھا؟ اس کا کوئی بھی ہل ہو سکتا تھا ہم پولیس میں کمپلین کرتے ہیں اگر میں بہت زیادہ پریشان تھی ہے جو بھی باقی بھی انٹرویوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو سب کچھ سچ جس برتایا تو اگر ہم قانون کو بتا دیتے ہیں یا پولیس کو بتا دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا ہے ہیر آپ پھانے میں نہ ہوتے آپ کے ایسپینٹ پھانے میں نہ ہوتے آج میرے بچے ایسے پریشان نہ ہوتے آج میری پوری فیملی پوری ہماری پوری فیملی کے اوپر میرے سسراحل اتنا اچھا ان کے اوپر اتنے قرائز آگیا میرے پر میرے ہزمن کے اوپر میرے امہ ابہ اتنے پریشان بیٹھے ہیں آج پورا خاندان اس لپیٹ میں آگیا تو نہ ہوتا کتنی ہے جب کی؟ آپ کے ذہن نے اس ٹائم یہ کام نہیں کیا کہ قانون کو سر نہیں بلکل بھی کام نہیں کیا بتانا چاہیے؟ اگر بتا دیتی تو بہت بہتر ہوتا ہے احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے تھا ایسی سیچیشن ہو تو ضرور قانون کا سہارہ لیں اور قانون کے مطابق کاروئی کریں تاکہ آپ کی عزت بچ سکے اور آپ پولیس کے سامنے ملزم نہیں بلکہ مدعی بان کے کھڑے ہوں ہوا کیا تھا؟ کہانی کہاں سے شروع ہوئی یہ بتائیں مجھے پریشان کر رہا تھا تنگ کر رہا تھا میسیجز کرتا تھا گند گند گروپس میں ایڈ کر دیتا تھا میں سب کو ایجزٹ کری جاتی تھی میرے پاس اول تو ٹائم میں نہیں ہوتا تھا فون پکرنے کا اس کے بعد اس نے مجھے کافی زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا فون کولز کرنا شروع کر دی حد سے زیادہ کبھی کسی نمبر سے کبھی کسی نمبر سے کبھی وہ ایسے فون کولز کرتا تھا جیسے وہ راستے میں جا رہا ہو تو مجھے پریشان کر دیتا ہوں اس کے نمبر کا یہ حال تھا اس کے نمبر 15 to 20 اب تک اس کے 15 to 20 نمبر سے مجھے پریشان کرتا اس کو بلوک کر دی جاتی تھی اس سے مجھے اتنا پریشان کیا پھر دی اینڈ یہ واقع میں اپنی امہ سے بات کر رہی تھی میرے کار میں ہنڈ فری تھی اور گریلو کپڑے میں نے پہنے رہے تھے اس کی مجھے ویڈیو کال آئی ہے سلیپنگ سوٹ آپ نے پہننا ہوئا تھا گریلو کپڑوں سے مطلب آم رف کپڑے بینے اچھا ٹھیک نارمل بینے نارمل ایسی شلوار کے بیز ٹھیک ہو گیا سر تو اس کے پاس اس کی مجھے فون ہے جس کو فرسٹ رسپانس ہی ہے میں نے اس کی کال رسیف کی اس نے مجھے کہ میڈم جی عشق ہو گیا آپ سے بیا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اسی الفاظ اور اسی زبان میں کہا نہیں زبان اس کی ڈیفرنٹ تھی پنجابی میں گاؤں جیسی تھی پڑا دکھا تھا لگ نہیں رہا تھا پڑا دکھا ٹاپنوں سے بھی بتر اور اس کے بعد اس نے مجھے ایسے کہا میں نے اس کو بڑا مسکرا کے کہا ہس کے کہا جس بات پر بہت زیادہ یہ ویڈیوز ہوئی جا رہی ہیں جب آپ نے اس کے ساتھ ویڈیو کوئل پر بات کی تھی آپ نے یہ کیا تھا میں نے کہا ایسے میں نے کچھ بھی نہیں میں نے اس کو بڑا مسکرا کے کہ تجھے بتا ہے میں تین بچوں کی ماں ہوں میں نے کہا آج تو یہاں پہ فون کی ہے نا آج کے بعد یہاں پہ فون نہ کریں میرے حزبوں مجھے بعد میں میری امیہ وہ مجھے پہلے مارڈ ڈالیں گے تو میں نے یہ کہا کہ فون بند کر دیا تو اس کا اس کے میسیج آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ میسیج آنا شروع ہو گئی کبھی ورس اپ کے اوپر کبھی سمس کے اوپر کہ میرا آپ کے پر دل آگیا عشق ہو گیا آپ سے اور میں نے آپ کے ساتھ ویاء کرنا ہے اس طرح سے مجھے تنگ کرتا تھا اور سر جی جب میں اس کو بلوک کر دیتی تھی نا تو اس کے بعد اس نے بتا کیا حرکت شروع کر دی وہ انا میرے گھر کے باہر آکے کھڑا ہو جاتا تھا بہلے دی جاتا تھا زور زور کی اور بہلے دینے کے بعد نا کہتا تھا کہ آج جی سنتی ہو اگر مجھے اپلائی نہیں دینا تو کیا پھر میں بچے ٹوشن سے لے ہوں اور اس طرح میرے بچے ٹوشن گئے ہوئے تھے اور یہ بات صرف میرے اور میرے ہسمن کو پتا ہو دی تھی کہ میرے بچوں کی ٹائم روٹین کیا ہے اور یہ بات اس نے بھی نظرہ کیا تھی اس نے پوری راکی کی معلومات کیا ہاں بقائی تھا اس میرے بچے جس ٹوشن میں جاتے تھی نا اس ٹوشن کی ٹیچر جو انسی تھی وہ ایترین کی شرٹے مگواتی تھی یہ مجھے اس طرح کر کے ٹراتا ہوتا تھا کہ میں اس کو بھی ایترین کی شرٹے دے کر آیا اسی نہ کر کے اور میں کافی زیادہ سے ڑھ جاتی تھی بھر اس کے بعد کہتا تھا میں تو میں تی ٹیوں کو کہا ٹھا ہے میں تیرے پتر کو بھی نہیں چھٹوں جوں گا اور میں اس بات سے بہت زیادہ کھبڑ آ جاتی تھی ہاتھ سے زیادہ کھبڑ آ جاتی تھی کہ کسی کو پتاہ نہ چل جائے کسی کو کچھ نہیں ہو جائے اور سر جئے اس نے میرے سے کیا تھا جا پائی اس کو لے جا دمکی دی نا آج میں میڈیا کو سارا بتاتی نا تو ہر میڈیا کے کہتے ہیں عام ناکاشک تو جب وہ کہتے ہیں تو یہ بات اس کی مجھے بہت ہی عادت ہے کہ اس ٹھیک اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے ہر جگہ پہ ایسے گتلا ہوں اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو پرپ کرنا شروع کر دیا وہ کہی جاتی تھی آتی تھی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو ٹچ کرتا تھا میری بیٹی بلکل سائک ہو گئی اس کے ساتھ دو لڑکے اور بھی تھے آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اس طرح کرتا ہے آپ کی بیٹی نے بتایا میری بیٹی نے اپنے ابا کے ساتھ شیئر کیا بیٹی کو پتا چل گیا تھا کہ یہ وہ ہی بندہ ہے نہیں جب جس ہی وہ میں نے کھر رہا ہے جس ہی بیٹی لے کے میں نے کھر رہا ہے میں نے کائنڈی نیچے آکیا پر اپنا پارٹ سے رسیف کر رہا ہے میں نے دروازہ کھولا اور یہ میری کھر فورا انڈر ہو گیا اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میری سسر کے تو یہ اس نے بیٹی پا کے میری گردن کے اوپر اکھا اور میں کافی زیادہ خوف زیادہ ہوگی پھر اس نے گردن سے اٹھا کے میری کمرن کے اوپر آئی دیا اور جب میں نے کہا کہا میں نے کہا اسوں الرہی خوف سے جو ہوا بڑا ہوتی ہے کہتا اس نے نہیں نہیں آج تو میں بھی ہای ہوتا کہا میں زرگیں چنو اوپر اور ہوتے کسی کیاتا اوپر کہے اور نزیسی ایسے چلایا روئی یا آواز ہی نا تو باہر دو لڑکے کھڑے ہیں میں تو تیرسا سب کچھ کروں گا کروں گا وہ بھی سب کچھ کریں گے ترے ساتھ ہم مل کے کریں گے سب کچھ ترے ساتھ اس سے پہلے میں اس کو بہت لائٹلی لیتی رہی اس بات کو مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا اور یہ میری بیوکوفی کی وجہ سب کچھ ہوئے اور اس کے بعد سر میں اس کو مجھے کہتا ہے مجھے کیسے سیف جگہ پر لے کے جاؤں مجھے ایسے میں ا SB K employment went on weil somehow walking away میں اس کو کویں لگتا ہوں جد کہ ایسے سیف جگہ پر لگے گئے گیا آپ کو یہ جبردィ سی لے کے گئے یا رضا مندی سے رضا مندی سے اپر لگے گئے رضا مندی تک ہے کہ آپ در کے لیے گئی میں اپر لگ گئی اس پہلے میں برادتی حلق گئے میں نے حصیت سی جس کرتے ہے اس کی ہائے میں نے بلیڈ بھی تھا یہ میں نے گھر دیکھ گیا ہے پورا پورپوری پوششن transplant کے ہمطے لئے پرکار م特別 لائے پانچ لگوں کے بعد جب اس کو پتیا اس میں کیلی ہے اور گِہ Dank پورپوری پوششن دھینے کے بعد میری حصبر نے پانچ لائک اور ایک سیکھ بھی اگے lindoگ профن میں نے sahیم ثنروہ میں کیا ہا کہ دیکھ گا پا بیٹ سے پیا پٹیا Schmo binge پیٹ سے بڑھایا اور بھی بھی اس کے ساتھ میں میرے پاس propgens اگنے سے پھاریا دام نے ایسا مجھے بڑھایا ہے جب بھی اسے پیا پھاریا گا مجھے پروپرلی ھٹچ کیا تیجد من عشر کی ۔ اسی مزارے سے دن لوگ sprechen میں نے بھی روی浜 کور سازتeches اگر جو بھائی پر کیا ہے پھٹываем ہوں کہ کہ کوئی زبردہ اس دن نہیں ہوئی ہے اس کے بعد میری بیٹی و somewhat came on جب میری بیٹی نے اس وقت ہونے بہن پر اگله سے ذراحność سے بہت اس لڑکے ہو گئے میں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا میں نے اپنی بیٹی کمر Great n prayers اپنی بیٹی مjiang ان کتاب کر رہا کیا من جب میری بیٹی لڑکت سے ذراح nettی میں سچوں سے بھی نوک کر دیا جب میری بیٹی اوپر سے نیچے گئی اس کے بعد اثریر جمینہ اسی تائم میں میرے سسر اوپر آیا اسی تائم میں مجھے ڈریو پول کے اوپر آیا کہ میری سسر جب اوپر آیا تو انہوں نے ذور سے دروازہ نوک کیا اس ٹائم میں فرانہ ویڈیو کوئل کوئل موجود تھے اور اس کے جب دروازہ نوک کیا تو اس لڑکی کے اوپر موجود تھے ان کو پتا چل گیا کہ کچھ چل گیا کہ کوئی لڑکا آیا مر گا ہمیں ڈ اب ست کروں گا اسی ہے ٹائم میں ، ڈ اب ست کریں گا میرے ہسوڑ کے ساتھ تھے ٹھیک ہے ، انہوں نے بتایا کہ کوئی اسی ہوگیا وہ تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا اوکیں اگر کے لئے جس موجہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا اتنے دن میں اس لڑکے کے کیوں ہیں کہ ایسے کیوں ہیں وہ خوف زدہ ہو گیا کہ وہ آج بھی مجھے آنکھی آیا اور وہ کچھن سے ٹیرس میں گیا اور ٹیرس میں جا کر اس نے چھلان لگا دی جب چھلان لگایا تو اس کا فون جونسا تھا وہ کہی میری ٹیرس میں رائے گیا اس بات سے میں بلکل علم تھی اس بات کا مجھے بلکل علم نہیں ہے اور وہ وہاں پر رائے گیا تھا اب جب میری سسر بھاگ گیا تو میری ساتھ ہی دروازہ کھلا جلدی سے کہ جلدی سے میری سسر آجا ہم اس کو پکڑ لیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا ہے سسر میرے اندر ہے سسر نے فران سے ویڈیو کار کے پر میری بات کرے تو فران نے کہا کہ کون ہے تمہارے ساتھ اتر تو میں نے ڈھڑ کے مارے کہہ دیا کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ کھر میں تو کتھائی بھی نہیں اس ٹائم سیکنڈ کے سب کچھ واقعہ ہوتا رہا تو میں نے اس ٹائم کہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے فران کہتے ہیں انہوں نے اپنے بابا کو کہا کہ پاپا آپ اس کو نہ لے کے نیچے بیٹھو میں آئنا راستے میں ہوں تو میں بھی گھر آگیا اس کے پاپا مجھے لے کے نیچے بیٹھ کے اپنے پاس انہوں نے کہا کہ اس کو نہ موش روم بھی نہیں جانے لے فران جب آئے فران نے کافی مجھ سے شاکلی بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے اس طرح مجھے تمہارے شکایت آئی ہے یہ میرے گھر والے پاغل ہے یہ سب کچھ کیا بات ہے اور میں اس ٹائم بھی چک رہی ان کو شاکھ ہو چکا تھا ان کو پورا شاکھ ہو چکا تھا اور اس طرح میں بلکل چپ رہی کہ میں نے انکل کو انکل اوپر آئے تھے تو میں اس کو پکڑنا چاہی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے وہ سارا کچھ نہیں بتایا نہیں میں نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا سر میں بہت گھبرائی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گئے یہ سب کچھ الٹا میرے پڑی الزامہ آگیا اپنی عزت بچانے کے لئے آپ نے نہیں بتایا مجھے تھا یہ سب کچھ تو الٹا میرے پڑی آ رہا ہے میں جو بتانا چاہی جو کہنا چاہی یہ تو میری کوئی بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اور میں بہت زیادہ گھبرائی تھی جو آپ کے کہنے میں آیا وہ آپ نے کر دیا کہ میں انہیں نہیں بتایا میں نے کہا یہ تو سارے میرے پڑی سارا مدہ ڈالی جا رہے ہیں کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کرے گا نہ میری بیٹی نہ کوئی اور نہیں ہمانا 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 ہم ہم موسیقی